ہاں بھئی کیا لے بھئیہ اولمپکس میں ابھی ہماری شمولیت ہوئی ہے اور جو ہماری نننی سی ٹیم گئی ہے یار اس کو دیکھ کے بہت دل دکھائے اور مطلب ایک ٹائم تھا یار ہم سپورٹ سے پہچانے جانے والا ملک تھا یار مطلب 92 سے 94 کے درمیان 92 میں ہم کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتے جس کا خرمیاز ہم آج تک بکت نہیں ملا کر رہا ہوں 94 میں ہم ہاکی کا ورلڈ کپ جیتے اور اس دوران ہم سکواش اور سنوکر کی بھی چیمپئنشپ یعنی اس تین سالوں میں چار سپورٹس پہ گلوبلی پاکستان ڈومینیٹ کر رہا تھا اور 26 سال بعد آج یہ حال ہے ہم نے گنتی کے چار اولمپینز بھیجیں کیونکہ باقی جو چھے ہیں وہ وائلڈ کارٹ پہ ٹوٹل دس لوگ بھیجیں اور ان دس کو بھیجنے کے لیے بارہ اوفیشلز اوپر سے بھیج دیئے کہ جا کے ذرا ان کو سمالیں افسوس کا مقام ہے پرانی تصویریں دیکھتے ہیں یہ ہمارے جھنڈے کے پیچھے اتنے سارے پلیئر ہوتے تھے اور اب ہماری ہاکی نہیں پہنچ پا رہی مطلب افسوس کا مقام ہے کہ سیالکورٹ میں دنیا کا سپورٹس کا سامان منتا ہے مگر اسی سیالکورٹ کے آس پاس پورے ملک میں ابے گنتی کے پلیئرز ہی نہیں ہمارے پاس ابے شوٹر بھارا پڑا ہے پورے ملک میں بھائی دہشتگردی اتنی ہم نے صحیح ہے ابے کوئی ایک شوٹر جا کے وہاں شوٹر ہی کر لے یار اولمپک کا گولڈ میڈل ہی جیت لے ارتوگرل ہمارا مامو ہے کوئی تیر اندازی کوئی شمشیر زنی کوئی گھوڑ ساواری ابے کچھ تو نکلتا کچھ بھی نہیں نکلا یار خلی ولی لیکن دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اب اس پہ میں آتا ہوں لیکن ابھی ہمارے مطلب کے گیمز نہیں ہیں نا گیم ہو ہمیں تو پلیئر تو ہم بہت ہیں پلیئر بہت ہیں بھائی کسی کے دل سے کھیلنا ہو سات آٹھ سال اور پھر بولنا ہوں ہم سید زادے ہیں ہم راجپوتوں میں نہیں کرتے یہ والا گیم ہوتا تو میڈلی میڈل مامو چالیس سال بعد سعودی سے ہے جمع پونچی لے کے مامو کو لوٹ لیا پلاٹ کھا لیا یہ والا گیم ہوتا تو ہم جیتے فتوے باز ہی ہوتی تو ہم جیتے یہ تو گیم ہی نہیں ہے ہمارے مطلب کے گیم ہوتے تو بھائی میڈلی میڈل ہوتے خیر مزاق اپنی جگہ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہم ٹیلنٹ نہیں مسئلہ یہ کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ نہیں ہے سب سے پڑ ہمارا جو ہم جو ڈراؤ بیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پوری قوم فکسیٹڈ ہے ایک ہی گیم پہ کرکٹ پہ سارے سپانسر بھی اس میں گزے ہوئے سارے انڈورزمنٹ بھی اس میں اور پوری قوم بھی اس میں گزی ہوئی حد تک یہاں تک کہ ہمارا پی ایم بھی کرکٹ ہے اس کے باوجود کرکٹ کا کیا حال ہے انگلینڈ کی بھی ٹیم سے ہار گئے بھائی چیزیں کو ڈائی ورسی فائے کریں دوسرے سپورٹس بھی توجہ دیں دوسرے دنیا میں کیا عام لینے آئے وہ بھی کھلنا جانتے ہیں مگر ہم جب دوسرے سپورٹس کی بات کرتے ہیں اب ہے ہاکی ہاکی دیکھ لیں آپ ہمارے تو ہاکی کے سٹار اولمپین کہلاتے ہیں ان کے گھروں کے بھار آج بھی تختیاں لگی ہوئے اولمپین فلانا اولمپین ایک اولمپین کا ہم نے مجسمہ بنایا جس کی بس نکری اتارنے رہ گئی اللہ معاف کرے ہونا نہیں چاہیے ہمارے سٹار ان کی ہاکی اور بولے روز چوری ہو رہی ہیں حد ہے اور ہاکی ہاکی کی اگر ہم بات کریں آپ کو پتہ ہے دنیا کا دن کی ہے ہم کا ہے لاہور میں جی لاہور میں ہے سب سے بڑا ہاکی کا سٹی ڈیم اور کاراچی کا بھی چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور کاراچی کا ہاکی سٹی ڈیم میں شرطیا کہ سکتا ہوں کہ اسی فیصل لوگوں نے دیکھا بھی نہیں گا کہہ ہیں کیونکہ گلیوں کے اندر چھپا ہوا ایک دم اتنا بڑا ہاکی سٹی ڈیم آتا ہے کیونکہ اب وہ زرہ سیکیورٹی زون ہے تو ہمارے پورا ملکی سیکیورٹی زون ہے تو ہر جگہ جائے نہیں سکتے تو ابھے بھائی ہاکی سٹیڈیم ویران پڑھے اگر کچھ نہیں ہو رہا تو شادی ہال بنا لو بھے لوگ تو آئیں گے جائیں گے دیکھیں اچھا ہاکی بھی کچھ ہاتا تھا شاید کسی کا کوئی رجان آ جائے ہاکی کو بھی ہم نے ضلیل کر دیا قومی کھیل ہے مطلب پچھلے دو اولمپک سے نظر ہی نہیں آ رہا مطلب سامنے ہاکی کا پلیئر آ جائے آپ پہچانیں گے نہیں کرکٹر آپ بھی ٹیم کا بھی کرکٹر پہچان لیں گے ساری قوم ایک ہی گیم میں فکسٹیٹ ہے یہ سب سے بڑی اگلتی دوسری ہمارے ابھی جیسے طالح طالب جو کل ویٹ لفٹنگ میں گولڈ جیتے جیتے رہ گئے جب وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے فرسٹ آلہ آپ نے ان کو بھرپور ویلکم دینا ہے دوسری چیز آپ ان سے یہ ضرور پوچھے گا جس بھی مورننگ شو میں ہے جو بھی نیوز کا پیکج بنے جو بھی جنرلس سن رہا ہے ان سے یہ ضرور پوچھے گا آپ کا ٹریننگ کا جو حساب کتاب ہے وہ سب خود کرتا ہوگا وہ بچارہ جم ویم بھی خود ڈھونڈ رہا ہوگا کھانے پینے کا بھی خود ارینج کر رہا ہوگا پلیئر فوکسٹ ہوتا ہے اپنے سکل میں اپنے گیم میں باقی منجمنٹ کرتی سارے کام اب چونکہ ہمارے ہم منجمنٹ ہی نہیں ہے دوسرے سپورٹس کی تو ہمارے پلیئر بچارے سارے کام خود کر رہے تھے ایک اولمپین جو اس وقت ٹوکیو میں موجود ہیں میں ان کا نام لینا صحیح نہیں سمجھوں گا وہ خود بتانا چاہے تو بتا دیں ٹھیک ہے وہ بھائی دیکھیں اولمپکس مامو کا گھر نہیں ہے کہ مو ٹھا کے پہنچ گئے گلچن اقبال اس کے لیے دس پندرہ چیمپینشپ دوسری جیتنی ہوتی ہیں تو وہ جو اولمپین ہے جو اس وقت ٹوکیو میں موجود ہیں ان دوسری چیمپینشپ کے لیے آئے دن کبھی مجھے ٹویٹ کبھی مورو کو کبھی مبین بھائی کو کبھی کس کو کبھی کس کو کہ سپانسرشپ سے کئی ارینجمنٹ کروا دیں ملیشیا میں ٹارنمنٹ ہے کئی سے انڈورسمنٹ دلوا دیں ترکی میں ٹارنمنٹ ہے کوچھ نہیں تو ٹکٹ اور ہوتلی کروا دیں بھائی اس اس طرح ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کے جگہ جگہ اب وہ پلیئر یا تو اپنی گیم پہ فوکس ہو رہے لے یا جگہ جگہ چندہ مانگتا پیر یہ پلیئر کا کام ہے یہ مینجمنٹ کا کام ہے مگر مینجمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہیں مینجمنٹ سے پوائنٹ آف یو سے اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یار دیکھیں ہم کہتے ہیں بڑے فقر سے کہ ہماری ساٹھ فیصد آبادی تیس سال سے نیچے ہے مگر میں بارہا کہتا ہوں کہ اس ساٹھ فیصد آبادی کا قسمت کا حال ایک ساٹھ ایک پینسر ایک ستر سال کے بابے کے ہاتھ میں بابا ہونا بوری بات نہیں ہے بڑا ہونا بوری بات نہیں ہے میں ایجس نہیں ہو رہا مگر ریلیونٹ آدمی بھی تو ہو بھائی جس کا کچھ سپورٹ سے لینا ہی دینا نہیں ہے اس کو آپ نے سپورٹ کا بنا دیئے کہ جی چلیں آپ سپورٹ سمالیں ارے بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی میں ویڈیوز بناتا ہوں کل کو آپ مجھے جیناس پتال کا کارڈیو وارڈ سمالیں کہ جنیس صاحب آج سے آپ کارڈیو وارڈ سمالیں تو میں نے کیا حال کرنا ہے وہاں مدریزوں کا تو بھائی آپ جتنے بڑے سے بڑے پلیئر ہوں جتنے بڑے سے بڑے کوچ ہوں نیٹریشنسٹ ہوں سپورٹس ٹیکنیشن ہوں جس آدمی کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے وہ اتنا آؤٹ آف سنگ ہو نہ صرف اس گیم سے بلکہ پوری گیم تھیوری سے تو کیا بنے گا سپورٹس کا اور یہی حال ہے کہ مطلب چھبیس سال پہلے ہم چار سپورٹس میں ڈومینٹ کر رہے تھے آج گنتی کے چار اولمپیان ہم نے بیجھیں تو یہی وجہ ہے بھائی مینجمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے ٹیلنٹ کئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ بہت ہے کراچی سے لے کے خیبر پختونخواہ گلگت بلتسان جی بی میں لڑکیوں کی فٹبال ٹیم اتنی ٹیلنٹ ہے بھائی لڑکوں سے میچ کرا لو کسی کراچی میں تیچے فٹبالر اب دیکھیں فیفا نے پیسے دیئے کہ بیٹا سٹیڈیم بنا لو ہمارے باپ میں وہ پیسے کھا گئے اپنا پلارڈ بنا لیا لندن میں فلیٹ لے لیا دوبئی میں فلیٹ لے لیا جس میں پندرہ ساتھ زیادہ رہیں گے نہیں کیونکہ کتنی زندگی جی لیں گے ویسے ہی لیابیٹیز شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس چکر میں فیفا نے ہمیں پانچ سال بین کر دیا ایک فٹبالر کی لائف اور کریئر ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے اب لیاری کے بچے کا کیا گسور ہے جو کہ فیفا کے کسی ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے پسکے گا کیونکہ کسی بابے نے کرپشن کر لی اس کو بس گھر بنانا تھا دو زخمی گھر بنایا اس کا انشاءاللہ صحیح ہے یہ باجہ ہے کس نے پکڑا کسی نے پکڑا کوئی ہے کوئی پوچھ گا چاہے کچھ ہے نہیں سارا گیم فکسیشن ہماری کرکٹ پہ یہ ہے عجیب ہے تو ان بچوں گئے اب دیکھیں میں آپ کو پرسنل اگزامپل دیتا ہوں میں ایک نہیں دو نہیں تین ایسے لوگوں کو پرسنل ہی جانتا ہوں جو کہ میرے دوست ہیں جو کہ سپورٹس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور کر سکتے تھے ایک ہے ادنام ساکر صاحب میری فیس بوک لس میں موجود ہے ہاکی کے بڑے زبردست کوچ اور آئے دن میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ یہاں پہ نوٹنگم میں لندن میں ادھر ادھر سکول لیول کے بچوں کو اے لیول کے بچوں کو ہاکی سکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں اولمپین بنیں گے تو کیا یہ نشتر پارک میں نہیں سکھا سکتا تھا مگر نشتر پارک میں تو مٹی ہے آسٹر ٹرف تو ہے نہیں وہاں ٹھیک ہے نہ ہی ان کو وہ پیسے ملتے نہ ہی ان کو وہ عزت نہ وہ ریکنگیشن ملتی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے بچارہ یہاں رہ رہے شوق سے کوئی نہیں رہتا اسی طرح میرا اپنا پرسنل دوست مویز صدیقی جو لوگ مجھے انسٹا پر فالو کرتے پچھلے ہفتے میں نیویورک میں تھا مویز وارٹر پمپے رہتا تھا وارٹر پمپے رہنا کوئی بری بات نہیں ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے ٹیلنٹ نکل کے کہاں کہاں سرف کر رہا ہے وارٹر پمپے وہ رہتے تھے ناسرہ سکول میں میں اور مویز ایک ساتھ پڑھیں ہم نے میٹرک ساتھ کیا ہے سولجر بزار یہ کپری سنما کی پیشے جو ناسرہ سکول کی برانچ ہے ٹھیک ہے مویز آج نیویورک میٹس دیکھیں بیس بول کی ٹیم ہے ایک تو نیویورک یانکیز ہے جو بڑی مشہور ایک نیویورک میٹس ہے نیویورک میٹس بھی بلین ڈالر سے نیچے کی اس کی ورث نہیں ہے ان کا وہ سپورٹس ٹیکنیشن ہے یعنی کہ جو پچر ہے کرکٹ میں بالر ہوتا ہے نا بیس بول میں پچر ہوتا ہے تو پچر کونسا پچر کس اینگل سے بال کر آئے گا تو زیادہ اچھی جائے گی ان کا وہ پورا ڈیٹا کلیک کرتا ہے ان کی وہ سٹیڈی کرتا ہے کہ ان کے اینگل کیا ہونے چاہیے سال میں دو ہزار تین ہزار سے زیادہ پچز نہیں کرا ساتے کیونکہ اس کے بعد ان کی قولٹی ڈیکلائن ہوگی تو چونکہ پلیئر کی قولٹی اور اس کی پرفارمنس آپٹیمم رہے وہ مویس کر کے دیتا ہے نیویورک میٹس کو کیا وہ کراچی میں نہیں کر کے دی سکتا تھا کیا وہ لہور کی کسی ٹیم کو اسی طرح تیسری مثال صاحب ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ منہ کرتے ہیں میرا نام ویڈیوز میں کبھی مت لی جائے گا پرسنل ریزنز میں مینک گیا تھا دو ہزار سترہ میں دو بچے ملے ان کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی کہ یار مینک کیسے آنا ہے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہے ہم نے ویڈیو بنائی آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے اس کو دیکھ کے بہت سے بچے نہ صرف پاکستان کے بلکہ انڈیا اور بنگلہ دش کے بچے آج جرمنی میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے انہی کی دعایں ہیں خیر جب میں دوسری بار مینک گیا وہ بندہ ملا کہہ رہا ہے میں آپ کی پہلی ویڈیو دیکھ کے خود ہی پہنچ گیا تھا کوئیٹا میں بھی نہیں کوئیٹا سے باہر کسی علاقے میں رہا تھا جہاں شاید انٹرنیٹ بھی صحیح نہیں آتا ٹھیک ہے آج وہ سپورٹس ٹیکنیشن ہے اور اس کی لیب میں پتہ ہے کون کون آتا ہے نڈال آتا ہے روجر فیڈرر آتا ہے اور یہ آپ کے فورمولا ون کے پلیئرز آتے ہیں مطلب اس لیول کے پلیئر ان کو وہ ٹرین کرتا ہے ان کو وہ سٹیڈی کرتا ہے ان کی پرفارمنس کی وہ سٹیڈی کرتا ہے ان کو سمجھاتا ہے نیوٹریشنل پلان کیا رکھنا ہے آپ کی رینج آف موشن کیا ہوگی آپ یہ ریکٹ چلا ہوگے تو کس کس اینگل پر چلانے کیا آپ کے ایکسرسائز ابے بھائی اور وہ بندہ اتنا افسردہ تھا وہ کہہ رہا تھا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں پاکستان میں سرف کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی تو یہاں نڈال کی کر رہا ہے ٹریننگ ادھر تجھے نڈال کر دیں گے کسی گورنمنٹ سکول میں تجھے پی ٹی ماسٹر لگایا وہ ہوگا تو جہاں تیرا ٹیلنڈ یوز ہو رہا ہے وہاں یوز کر تو یہ تو تین مثالیں میں جانتا ہوں جو کہ پاکستان کو بہترین سرف کر سکتے تھے ینگ بلڈ ٹھیک ہے نا مگر کیا وجہ کیا ایک تو opportunity کمی اور جو ہیں وہاں اوپر جو بیٹھا ہو ہے اس کا کوئی دور یار آپ خود بتا ہے نا آپ اپنی فیلڈ میں ایک ماسٹر ہیں آپ فیزیشن ہیں سرجن ہیں یا کچھ بھی ہیں انجینئر ہیں ٹاپ لیول کے مگر آپ جس کو ریپورٹ کر رہے ہیں وہ میکٹرک انٹر پاس بندہ ہے جس کا دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ اندر سے مرو گے نہیں اس کو کیا پتا ہے اس زیادہ تو مجھے پتا ہے اور میں اس کے نیچے کام کر رہا ہوں آپ مایوس ہوگے جب آپ مایوس ہوگے تو آپ دل برداشت ہوگے جب آپ دل برداشت ہوگے آپ ملک چھوڑ ہوگے اور آپ پھر آ جاؤ گے کسی یورپین کنٹری میں یا امریکہ آسٹریلیا کینیڈا بغیرہ اور یہ ہی ہو رہا ہے جوگ در جوگ ہمارا جو پڑا لکھا ڈیلنٹ اب بھائی میں ایک شادی میں ملا تھا ایک آدمی سے آدمی کیا لڑکا تھا میرے جیسے ہی تھا بھائی ایئر بس کی جو نئے جہاز آئیں گے نا 2030 میں ان کی سیٹس وہ ڈیزائن کر رہا ہے وہ کر لیں انجینئرنگ بعد میں دیکھ لیں گے یہ مسئلہ ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمینی اللہ نے بہت دیا یار ہم جھگاڑو گوہ میں کہاں کہاں سے کیا کیا بنانا جانتے ہیں ہم دنیا چلا رہے ہیں پورا میڈلیز کھڑا کر کے دے دیا ایسی ہی نہیں ہے آپ فائنانس کی فیلڈ میں دیکھ لیں بھائی میں دنیا میں جو مجھے پاکستانی ملتا ہے چارٹڈ اکاؤنٹڈی نکلتا ہے اب یہاں پہ اتنے بچے چھبی چھبی سال کے بچے بریٹش ایر ویس کو بتا رہے ہیں کہ اپنے روٹ یہاں سے نہیں یہاں سے کرو اب ایڈوائز کر رہے ہیں چھبی سال کے بچے بریٹش ایر ویس سن بھی رہا ہے کیونکہ ان میں وہ نہیں ہے ایگو نہیں ہے کہ ہم بڑے ہمیں زیادہ پتہ ہے تم چھبی سال کے لانڈے تم ہمیں کیا سمجھاؤگے یہ بھی چیز ہے پاکسان میں ایگو والے بابے تمہیں کیا پتہ ہمیں زیادہ پتہ ہے تو بس ہمیں زیادہ پتہ ہے تو دیکھ لو اپنی پرفارمنس بیڑا گھرک کر دیا وہ 1948 کی تصویر میرے وہ انڈین دوست نے کرن بیدی نے بھیجی مجھے ہمارا مطلب جھنڈے کے پیچھے یہ اتی لمبی ما شاء اللہ سے ہمارے اولمپیمز کی لائن تھی آج وہ کہہ رہے کیا بھیجے مطلب دس بارہ لوگ بیجے موڈی کی تصویرہ موڈی تالیاں بجا رہا تھا ویڈیو لنک سے دیکھ رہا تھا سپورٹ کر رہا تھا آنے والے وقتوں میں انڈیا بھی اوپر چلا جائے گا دیکھیں اولمپک سے ایک اور بڑی زبزر چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قومیں جو ہے نا اپنی ڈومیننس رائج کرتی دنیا میں کہ بھائی ہم چیتے ہیں خالی بات چیتے ہیں ہم کھیلوں میں بھی آگئے اسی لیے چائنا رشیا اور امریکہ بہت فوکس کرتے ہیں اس چیز پر ایک بہت اچھی ڈاکیمنٹری ہے نیٹ فلکس پہ اکرس کے نام سے آئی سی اے آئیو ایو ایس وہ ہے ڈوپنگ کے اوپر کہ یہ جو سٹیرویڈ وغیرہ لگاتے ہیں نا سائیکلس وغیرہ یا دوسرے اتلیٹس ان کے اوپر ہے اس میں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ رشیا کی کے جی بھی انوالو ہے مطلب سوچیں ہمارے ملکی آئی ایس آئی سپورٹس میں گسی ہوئے کہ بھائی سپورٹس میں ڈومیننس چاہیے تاکہ دنیا میں پسا چلے کہ بھائی یہ پاکستانی جو ہے نا یہ بھائی عجیبی مخلوق ہیں ان سے دوری روئے تو سپورٹس میں بھی کھا جاتے ہیں تو یہ دوسرے معاملہ بھائی افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے تو پی ایمی سپورٹس میں نہیں تو چلو دوسرے سپورٹس نہ سہی کرکٹ ہی اچھی ہو جاتی اس میں بھی ہمارا برا حال ہے افسوس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی مسئلہ مینجمنٹ کا ہے ٹیلنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ٹیلنڈ اللہ نے بہت دیا ہمارے لوگوں کو بس وہ بچائرے دل برداشتہ ہو کہ ادھو رو دل مارک ہے یہ کرکٹ کی پیچھے آج منڈے کل یہاں ایک کرکٹ یہاں ہو رہی تھی ایک کرکٹ وہاں ہو رہی تھی وہ دیکھیں فٹبول وہاں بھی چل رہی وہ دیکھیں شاید نظر نہ آ رہا سوری وہ فٹبول چل رہی ایکسسائز چل رہی ہے ٹیلک ہے یہ محلے کا گراونڈ چار اور ہے پیدل پیدل کے مسافت پر ٹیلک ہے جی فیسلیٹیز موجود ہیں یہی وجہ ہے ہز گئی پوری قوم سارا پیسہ ریل سٹیٹ میں بھسا دیا ہر چیز پلاٹ 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 ٹھیک ہے نا تو جنہوں نے چانہ کٹنگ کر کے شہر بیج دیا آج وہ انہی پارکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہی گھوم رہے ہوتے ہیں کسی کی نان کا باپ کی دکھان ہے کسی کا ماں پیزا ڈیلیوری ہے کسی کا کیا ہے کسی کا کیا ہے ٹھیک ہے اپنے ملک کے پارک بیج دیے تو یہ ہے یہ حال ہے تو فیسیلیٹیز مینجمنٹ یہ سب ایک رول پلے کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اب پلیئر یا تو ایکسرسائز کر لے یا جنید بھائی کو ٹویٹ کر لے کہ خدا کے واسطے ری ٹویٹ کر دے تاکہ فلانا سپانسر دیکھ لے میرا ٹکٹ ارے اس کو تو سوچ نہیں نہیں چاہیے مینجمنٹ کا کام ہوتا ہی ہے اب کیا بابا رازم بیٹھ کے دیکھتا ہوں ایمیریٹس کا ٹکٹ کتنے کا آ رہا ہے اتحاد کا کتنے آ رہا ہے ہمیں لفتھینسہ سے چلے وہ اس کا کام ہی نہیں ہے بھائی اس نے تو کور ڈرائیف پہ کام کرنا ہے اسی طرح پلیئرز نے اپنی ایکسرائز پہ اپنی ویل بینگ پہ اپنے کرافٹ پہ کام کرنا ہے اس نے تھوڑی یہ دیکھنا میرا جوتا کہاں سے آ رہا ہے مجھے کوئی کٹ دلا دے وہ دیکھا ہم نے زمبابوے کے پلیئر نے جوتے کی تصویر ڈالی کہ یار کوئی ہمارا جوتا سپانسر کرتے تو پھر شاید پوما نے ایڈیڈاس نے ان دونوں میں کسی نے بولا کہ جی ہم سپانسر کرتے ٹھیک ہے نا غریب ٹیم ہے اب یہ پلیئرز کا کام دھوڑی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں شوئے بختر بھائی اگر سن رہے تو تزدیک کیجئے گا میں نے بہت پہلے اخبار وطن میں پڑی تھی یہ کہانی شوئے بختر اس فلیٹ فوٹڈ آپ سب کو پتا ہے ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے ان کو ہر میچ میں نیا پیر چاہیی ہوتا تھا جوتے کا کیونکہ وہ پھٹ جاتا تھا جن کو یاد ہوگا اور وہ ایک پیر سپائکس والا اس زمانے میں ستر ہزار رو بھائی کا آتا تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے but he was backed by sponsors he was backed by endorsements تو شوئے بختر راولپنڈی ایکسپریس بنا پوری دنیا میں اس نے نام ہمارا روشن کیا اور دہشت تھی اس کی پوری دنیا میں کیونکہ اس کو یہ ٹینشن نہیں دی کہ میرے جھوٹا کہاں سے آئے گا یا میرے کپڑے کہاں سے ہیں گے میری کٹ کہاں سے یہ کام ہوتا ہے sponsors کا team کا management کا وغیرہ وغیرہ تو بحیث سے دیکھیں ہمیں basically یہ کرنا ہے ہمیں اپنا نا اپنا رجحان ڈائیورسی فائے کرنا ہے ابھی یہ پلیئرز انشاءاللہ واپس آئیں گے تالہ تالب آلماسٹ گولڈ میڈل لیتے لیتے رہ گیا مانرو شہزاد گئی بھی ہیں بیڈ میڈل کے لیے دعا ہے یہ لوگ جیت کر رہا ہے کیونکہ ہمارے تو آخری گولڈ اور سلور انان چاس سال پہلے آئے تھے بھائی انڈیویجویل کی بات کرنا ہوں میڈل ہی نہیں آتے ہمارے ملک میں تو یہ جب بھی واپس آئیں you have to make them feel special you have to make them feel rewarded airport اب تو خیر چلیں covid کی restriction بھی ہے میں یہ بھی نہیں مشورہ دوں گا کہ جی جم میں غفیر لے کے پہنچیں مگر make them feel special ڈھول ڈھمک کا celebrate them کہ یار 24 کروڑوں میں سے یہ 10 نکلیں تو یہ کتنے special ہوں گے جو خالی 10 نکلیں اس سے ہوگا ایک تو ان کے اندر confidence ہے کیونکہ دیکھو آپ انکو نہ رسک دے سکتے نہ آپ عزت ہی دے سکتے نہ ریلیونس ایک نکلالجمنٹ ہی دے سکتے ہو so make them feel special right airport نہیں جا سکتے اب انٹرنیٹ پہ تو کر لو پوستر لگاؤ سپورٹ کرو ٹویٹ کرو ان کے بارے میں ان کو ٹیک کرو ٹھیک ہے تاکہ ان کا confidence بڑھے اور ان کی دیکھا دیکھی جو دوسرے بنا رہے تو ہمیں ظلیل تھوڑی ہو نا تو دوسرے کام پہ لگ رہے تو جب بچہ دیکھے گا نا اچھا اتنی رسپیکٹ ملتی ہے ہم کھیل کے آئیں گے میڈل نہ بھی جیتیں تو بھی ہمیں اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پھر کر کے یہ ایفیکٹ میڈلز آنا شروع ہو جائیں گے بھائی ابھی تک تو دوسری میڈل آ رہے ہیں ہمارے ملک میں ایفی ٹی ایف کا میڈل آ جاتا ہے گری لسٹ والا ہر چھے مینے بعد فرانہ ڈھمکانا ہمیں یہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے تھرہو ڈپلومیسی سپورٹس ڈپلومیسی کی بہت ضرورت ہے بھائی ہمیں سپورٹس میں تھوڑا سا آگیا آنا ہے تو یہ سینے اور جن ملکوں میں ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے لڑائی جھگڑا مار کوڑے خیر بہت ساری دنوائی اپنے اولمپینس کے لیے اور آئی ہوپ اس میک سینس کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی ہو تو مذہرت پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوتی خدا حافظ